اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں سیمر شاد کل جناب پی ٹی ای نے ایک احتجاج کی کال دی ہوئی تھی پورے ملک میں تو پورے ملک میں احتجاج نام کی تو کوئی ہمیں چیز نظر نہیں آئی ماں سوائے دو چار پانچ بندے مل کے کہیں باہر نکلے ہوں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس تمام تر احتجاج میں ایک سو کالڈ جو انقلابی بننے کی کوشش کر رہا تھا بندہ وہ تھا حماد ازر حماد ازر صاحب نے جناب ایک بڑا ویڈیو بیان پہلے داغا تھا کہ جی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ نے باہر نکلنا ہے ہم نے ڈی چونک میں پہنچنا ہے ہم نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے میں آپ کے احتجاج کو لیڈ کروں گا اور اگر کوئی ایم این ایم پی اے وہاں پہ نہ پہنچا تو وہ اگلے دن سے اپنے آپ کو فارق سمجھے وہ پی ٹی اے سے فارق سمجھے وہ ٹکٹ ہولڈر سے فارق سمجھے بلان بلان کافی بڑھ کے شڑکیں جناب انہوں نے ماری وہ وقت بھی گزر گیا اور پھر ہمیں بہت ساری خبریں مختلف ذریعے سے ملیں کہ علی امین گھنڈاپور صاحب نے کافی کلاس جو ہے وہ لی تھی حماد حضر صاحب کی کہ خود تو آپ گھوڑے بن کے بیٹھے ہو روح پوش ہوئے بیٹھے ہو باہر نکلتے نہیں ہو عوام کو نکالنے کی بات کرتے ہو this and that اس طرح کی گفتو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوتی رہی اس کے بعد جناب کل پھر احتجاج کی کال تھی تو کل پھر بڑا جاہو جلال تھا ان کے اندر لیکن کل سارا دن بہت سارے لوگ بشمول میرے ہم لوگوں نے احتجاج کو تو نہیں دیکھا لیکن ہم سب جو ہیں وہ احماد حضر صاحب کی راہ ضرور تکتے رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے جب احماد حضر صاحب جو ہیں وہ ایک جاہو جلال لشکر کے ساتھ احتجاج کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جائے چلے شاید ان کے پاس بھی علی امین گنڈاپور کی طرح کرایا شاید ان کی جیب میں نہ ہو ان کی بھی پاکٹس خالی ہوں تو لاہور میں ہی کم از کم وہ نکل سکتے تھے اگر علی امین گنڈاپور صاحب پیدل بارہ ازلا کروس کر کے پشاور پہنچ سکتے ہیں تو حماد حضر صاحب تو لاہور میں بیٹھے ہیں چلے وہ اپنے گھر سے نکل کے لبرٹی چوک تک ہی آ جاتے جو عوام کا سمندر انہوں نے لے کے آنا تھا وہ لبرٹی چوک میں ہی لے آتے اور وہاں پہ ہی اپنے جو وہ جذبات کا اظہار کر لیتے اپنے لاکھوں کے عوامی سمندر سے وہیں پہ خطاب کر لیتے چلے اگر ان کی زندگی کو تھریڈ ہے وہ باہر نہیں آ سکتے یا وہ احتجاج کو لیڈ نہیں کر پائے کسی بھی وجہ سے چلے ہم اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بندے کی سو مجبوریوں ہوتی ہیں تو بندہ آج کل تو بڑا ایزی بھی ہے ویرچول بھی بندہ جو ہے وہ اپنی اپیرنس شو کر سکتا ہے تو حماد حضر صاحب جناب کہیں سکرین پہ بھی نہیں نظر آئے وہ بس بالکل سائلنٹ کسی مورچے کے اندر بیٹھے ہیں اور کوئی کل کا ان کا بیان کوئی ان کی وضاحت کوئی ان کا وہ جاہو جلال وہ بالکل نظر نہیں آیا یہ وہ سوال ہے جو میں بار بار اپنے پی ٹی کے دوستوں سے ان جیالے دوستوں سے کرتا ہوں کہ یہ لوگ صرف تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اپنے گرم الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں آپ لوگوں کو لٹر پڑھواتے ہیں آپ لوگوں کا پیسہ اور وقت ضائع کرواتے ہیں جبکہ یہ بڑے سکون میں گرمیوں میں بھی تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کافی کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ پنجابی میں ایک محاورہ بولتے ہیں نا بہت زیادہ کہ میوے کھانو باندری تے کٹھ کھانو ریچ تو ان لوگوں کے لیے آپ وہ ریچ ہیں جو ہر بار مار کھانے کے لیے باہر آ جاتے ہیں جبکہ حماد ازر ٹائپ لوگ جسٹ تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ واہ 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 جی فلانا بڑا بار آگیا جی واہ 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 جی میرے کہنے پر اتنے لوگ باہر آگیا ہے لیکن جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں شعور کی کہ ہم لوگ بڑے شعور والے ہیں تو ایک نظر اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی لگائیں اپنا شعور ادھر بھی استعمال کریں کہ آپ کو بھارنے والے آپ کو بھڑکانے والے خود کدر غائب ہو جاتے ہیں وہ خود کیوں نہیں باہر نکلتے وہ خود کیوں بلوں کے اندر چھپے رہتے ہیں یا وہ صرف آپ کو ہی چارہ بنانے کے لیے اپنی انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے انسٹاگرام کا اپنے ایکس کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے چارے کے طور پر استعمال کر کے خود مزے کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے سوچنے کا مقام ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے کہ جائز اللہ